مولانا صاحب آپ کا جو صوبہ ہے خیبر پختونخواہ وہاں پہ تو پچھلے بیس بائیس سال سے امن اومان کی صورتحال بڑی خراب ہے لیکن پچھلے دنوں باجوڑ میں آپ کیا ایک ورکرز کرونشن تھا اس پر ایک خودکش حملہ ہوا بڑا افسوسناک واقعہ ہے جس میں آپ کے بہت سے لوگ شہید ہو گئے اور اس کے بعد ابھی بھی بلوچستان میں اور خیبر پختونخواہ یہاں پہ دہشتگردی کے واقعات جو ہیں یہ مسلسل ہو رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ جب انتخابی مہم شروع ہوگی تو جلسے جلوس ہوں گے ان کی سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا یہ سوال تو خود میرا ہے لیکن میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ جب میں اس پر تفسرہ کرتا ہوں تو یوں سمجھا جاتا ہے جیسے میں الیکشن کو ملتوی کرنے کیلئے کوئی بہانے تلاش کر رہا ہوں یا جواز فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے جی نمبر ایک جہاں تک سانہا باجور کا تعلق ہے جی سانہا باجور سے قبل ڈیر دو سالوں کے اس عرصے میں ہماری جماعت کا ٹارگیٹڈ شہید وہ انیس وان تھا جی انیس وان انیس وان جی اور اس کے بعد یہ بڑا واقعہ ہو جس میں تیہتر ہمارے ساتھی شہید ہوئے اور ڈیر سو کے قریب وہ زخم ہو گئے جی اور اس کے بعد بھی وہاں پر ہمارے کارکن اب بھی محفوظ نہیں ہے ان کو تھریٹس مل رہے ہیں اور غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں یہ صورتحال صرف باجور کی نہیں ہے یہ صورتحال آپ جائیں وزیرستان میں اس وقت بھی ٹانک میں وزیرستان میں دوسرے وزیرستان میں روزانہ یعنی اگر میران شاہ میں آپ جائیں میرلی میں آپ جائیں چار پانچ روزانہ جو ہیں وہ لاشک کرتی ہیں یہی صورتحال وانہ کی سائٹ پہ ہے یہی ٹانک کی چار پانچ شہادتیں روزانہ کی حساب سے اب ہو رہی ہیں یہی صورتحال بننو میں ہے یہی صورتحال کرک میں ہے یہی صورتحال ہنگو میں ہے یہی صورتحال کرم ایجنسی میں ہے اور ازیجنسی میں ہے اب باجور تک آپ جائیں آخری تو وہی رہ جاتا ہے اس وقت چترال میں ہے صورتحال جنگ جنگ کی صورتحال ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک صوبے کی اتنے طول و عرض کے اندر جب اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے تو اس کے کیا نتائج نکلیں نہیں ہم بالکل ہمیں حق ہے کہ میں ایک کام شروع کروں اور بڑے اچھے نیت کے ساتھ اور اچھے جذبے کے ساتھ لیکن شروع کرنے پھر میں نے غور کرنا ہے ہم نے کیا اس کے انجام پہ غور نہیں کرنا ہم کے نتائج پہ ہم نے غور نہیں کرنا تو تدبیر اور تدبر تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کے انجام پہ نظر ہو جائے اب اس حوالے سے کیا ہوگا کہ میسج جائے گا کہ پاکستان کے اندر حالات الیکشن کے لیے مناسب نہیں ہیں نمبر دو سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں تو ہم جو معاشی طور پر بہتری کی طرح جانا چاہتے ہیں آپ کا وہ سفر رک جائے گا جمہوریت کو مستحقم کرنے کی طرح ہم جا رہے ہیں تو سفر رک جائے گا اور بڑے فخر سے کہیں گے کہ ہم تو نہ جمہوریت کو چھوڑتے ہیں پاکستان میں اور نہ ہم معیشت کو چھوڑیں گے نہ ہم چین کو چھوڑیں گے وغیرہ وغیرہ یہ فکر اور یہ نظریہ جب دنیا میں آئے گا تو آپ بتائیں کہ جو اس کے نتائج اور اس کے جو منفی اثرات ہوں گے کیا وہ صرف اس بات پر کافی ہو جائیں گے کہ ہم تو اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں اسلام کی جنگ لڑنے کے لیے تو علماء اکرام ہے نا یعنی کراچی سے لے کر چترال اور کراچی سے لے کر گل گت تک علماء اکرام ہے نا جی وہ آپ کے اسے تربت سے لے کر کہاں کہاں تک علماء اکرام ہی پھیلے ہوئے ہیں نا جی تو یہ تمام مقاتب فکر کے علماء اکرام وہ کیوں مسلح جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں اور صرف کچھ لوگ جو ہیں وہ کیوں بزد ہیں کہ وہ اپنی ہی رائے کو جو ہے وہ آخری اور حتمی اور شریف رائے سمجھتے ہیں تو اس میں ہمیں اعتدال کی طرف توڑا جانا ہے لیکن اس میں ایک آخری سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ ایک بات درست نہیں ہے کہ جب سے افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے تو جو پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے ہیں بلوچستان کے اور خیبر پختونخواہ کے وہاں پہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے نہیں مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے یہ تو ہوگا کیونکہ جنگ ختم ہوئی ہے نا جنگ جو تو ختم نہیں ہوا جنگ جو کے لئے تو کوئی جنگ کا میدان چاہیے وہاں کہاں گزارہ کرے گا جی نہیں پہلے تو جنگ جو کا ٹارگٹ امریکہ تھا میں گزارہ کون ہے میں گزارہ نہیں جنگ جو اپنے لئے ٹارگٹ تلاش کر لیتا ہے ٹارگٹ تلاش کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے جی وہ تو آپ کو اپنے مصروف رکھنا آجی تو وہ تو کر رہا پڑے گا جو بنیادی بات یہ ہے کہ بار لگائی ہم نے اس بار کے ہوتے ہوئے چالیس پچاس ہزار پاکستانی نوجوان افغانستان کیسے گئے اور جو وہاں پر جنگ ختم ہو گئی تو چالیس پچاس پاکستان واپس کیسے آ گئے یہ ایک سوال ہے دونوں ملکوں سے امارت اسلامیہ سے بھی اور پاکستان کے جو ہمارے ادارے ہیں ان سے بھی دونوں ملکوں کے لوگ جو ہے غیر محفوظ ہیں اب اسی پہ ہم گزارہ کرتے رہیں گے کہ ہم ان پہ الزام لگائیں گے وہ ہم پہ الزام لگائیں گے آپ اسے مذاکرات کرنے چاہیے مذاکرات بھی کرنے چاہیے کمیشن بنانے چاہیے جو مشترکہ کمیشن ہو جو ان قسم کے معاملات جس طرح ان کی انٹیلیجنس اور ہماری انٹیلیجنس کے درمیان کچھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معلومات فراہم کریں اسی طرح اس کے اوپر جو بننے والی سٹیٹیجی ہے اس کے لیے بھی ان کی کوئی کمیشن مشترکہ ہونے چاہیے میرے نظر میں بہت بہت شکریہ مرانا صاحب بہت شکریہ